بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے عمرہ کا پرمٹ لینا ہے یا پھر ریاض الجنہ کا پرمٹ کس طریقے سے لینا ہے بہت ہی آسان طریقہ متعارف کروایا ہے سعودی عرب نے ایک اپٹیکیشن ہے نسک پہلے ہم اسے جا کے پلسٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں گے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے جس آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اسے کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ یہاں جس نسک کلکیں گے اور سرچ کریں گے تو اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی نسک کلک سے سرچ کریں گے اپلیکیشن آئے گی جیسے ہی اوپن کریں گے اس طرح اگر کچھ انٹرفیر سے آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نیو یوزر ہیں آپ نیو یوزر میں جا کے کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہیں کیا ریزیڈنس ہیں آپ کے بس اکامہ ہے تو آپ یہاں سے اس طریقے سے اکامہ ہولڈر جو ہے اکامہ نمبر لکھیں گے اپنا موبائل نمبر ایمیل ایڈریس کون سے سٹی سے ہیں کس شہر میں آپ رہے رہے ہیں سعودی عرب کے ریاض دمام جو بیل کہاں سے ہیں اپنا پاسپورٹ اور ڈیٹ او برد آپ لکھیں گے اگر آپ گلف سٹیزن ہیں دوبائی بہرین یا امارات یا کہیں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں تو اس سے صاحب صاحب یہاں ریجسٹر کریں گے تو ہم بات کرتے ہیں آج کے دن وزیٹر کے حوالے سے تو وزیٹر پہ جو ہے وہ ریجسٹر کرنا بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان طریقے سے انہوں نے بتایا ہے اس کے لئے آپ پوچھائیے ویزا نمبر ویزا نمبر آپ کے جو ہے پاسپورٹ پر اس ٹیمپوں کے ویزا آئے گا یا پھر آپ کو جو ویزا دیا گیا ہے آپ کی جو ہے ٹریول ایجنٹ کی طرف سے اس پہ ویزا نمبر لکھا ہوا ہوگا آپ یہاں پہ سیدھا ویزا نمبر لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ نمبر لکھیں گے پاسپورٹ نمبر لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے آپ یہاں پہ ڈیٹ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہجری سیلیکٹ ہے تو آپ اسے چینج کر کے جو اورجین سیلیکٹ کر کے آپ اپنا ڈیٹ آف برد ایزیلی اس میں لکھ سکتے ہیں ڈیٹ آف برد لکھنے کے بعد آپ کے پاس ایمیل ایڈریس ایک ہونا چاہیے جو آپ کے موبائل پہ ہے جو چل رہا ہو وہ ایمیل ایڈریس آپ یہاں پہ کلک کریں گے ایمیل ایڈریس کے بعد آپ جائیں گے ایمیل ایڈریس آپ دوبارہ کنفرم کریں گے اس کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ دیں گے اور پاسپورٹ کو کنفرم کریں گے اس کے بعد یہ تینوں جو ہے آپ ان کو accept کریں گے terms and conditions ہیں آپ اسے accept کریں گے اور پھر جو ہے آپ register پہ click کریں گے جیسے ہی آپ register پہ click کریں گے تو آپ کے جو ہے email address پہ ایک password آئے گا آپ اس password کو آپ جیسے ہی اس پہ enter کریں گے تو آپ جو ہے register ہو جائیں گے آپ کے email address پہ آپ کے email address پہ جو ہے وہ ایک code آئے گا وہ code جو ہے آپ نے یہاں register کرنا ہوگا میں residence ہوں تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہاں پہ اپنے اقامہ نمبر لکھ کے اور password لکھ کے register login کیا ہے تو اب جو ہے مجھے mobile پہ code آئے گا یہ code آ چکا ہے mobile پہ میرے اب یہ code میں enter کر کے وہاں پہ جو ہے میں easily login کر سکتا ہوں تو اس کی main interface پہ آ جاؤں گا یہ میں نے code لکھ دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے نام اوپر آ رہا ہے اور میں یہ main page پہ آ گیا ہوں اب جیسے ہی enter کریں گے جیسے اس page پہ آئیں گے اب اس application کو بند کر کے بھی دوبارہ کھولیں گے let's suppose یہ میں نے بند کر دیا دوبارہ سے اوپن کر رہا ہوں تو یہ دوبارہ اسی طریقے سے ہی اوپن ہوگا اس کا main page یہ ہی ہے جس میں یہاں پہ حج کی reservation ہے آپ سب سے top پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ عمرے کے لئے آئیں تو یہاں holy mosque service لکھا ہوا ہے عمرہ اور اس کے پاس prophet mosque means ریاض الجنہ کے permit ہے prayer noble roda prayer in the noble roda prayer in the noble roda woman ہے تو آپ اگر man ہے تو man کے لئے permit لیں گے woman ہے تو woman کے لئے permit لیں گے عمرے پہ click کریں گے بہت easy ہے عمرے پہ click کریں گے کتنے بندوں کا آپ لے رہے ہیں جیسے میں اپنے ہی click کر کے ساتھ اداسکانی اس کو جیسے ہی میں next کروں گا تو یہ آپ مجھے dates یہ دیکھیں dates دکھا رہے ہیں ان dates میں جو ہے permit available ہے 22 کو available ہے 22 September 23 September 24 25 اس طرح مختلف dates کی وہ مجھے دکھا رہے ہیں ان dates میں permit available ہے اگر چاہیے ہوگا اس پہ just click کریں گے جس بھی dates کو آپ کو چاہیے اس کو click کر کے آپ کے پاس پھر یہ timing show ہوگی morning میں evening میں دونوں timing show ہو رہی ہیں آپ کو آپ کس time پہ آپ کو جو ہے وہ permit چاہیے ہوگا اس حساب سے اس time پہ آپ جیسے ہی click کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ obligation to see instructions instructions جو ہیں آپ issue permit پہ click کریں گے اور وہ permit آپ کے نام سے issue ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح آپ جو ہیں noble roda man کے لئے اگر میں click کرتا ہوں اپنے لئے یہ continue کرتا ہوں اس کو تو کسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے لئے dates available نہیں ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپتمبر کے دن اس وقت date available نہیں ہے کوئی بھی date available نہیں ہے لیکن آپ dailys کو regularly check کریں گے almost دن کے 12 بجے کے بعد آپ اسے اگر check کریں گے تو کبھی نہ کبھی یہ open کر دیتے ہیں timing تو وہ پھر آپ جو ہے وہ permit لے سکیں گے لیکن اس وقت یہاں show کر رہا ہے کہ noble roda man کے لئے کوئی permit نہیں ہے دیکھیں میں numbers پہ click کر رہا ہوں لیکن ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ reason کیا ہے کیونکہ اس وقت وہ جو ہے full ہیں dates سارے full ہیں dates available نہیں ہیں یا انہوں نے open نہیں کیا وقت dates اس وجہ سے آپ permit نہیں لے سکتے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے permit لیا ہو تو آپ یہاں permit میں جا کے اپنا permit active permit جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہوگا permit جو آپ نے جو ہے وہ open نہیں کیا ہوگا وہ permit سے یہاں active permit میں show ہوگا اور یہاں دیکھیں past permit جو میرے پرانے permits ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ permit ہیں یہ میں لے چکا ہوں والڑی use کر چکا ہوں اسی طرح آپ جو ہے جو cancel کی ہوں گے آپ کے cancel میں ہوں گے میں نے کوئی permit cancel نہیں کیا یہ سارے permit ہیں میں یہاں جا کے عمرہ کر چکا ہوں تو آپ detail پہ click کریں گے آپ یہاں پہ اپنے permit کی details دیکھ سکتے ہیں اگر وہ cancel بھی ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے آپ جو ہے عمرے کے لیے یا ریاض الجنہ کے لیے permit لے سکتے ہیں یہ طریقہ تھا عمرے کا permit لینے کا یا ریاض الجنہ کی permit لینے کا ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ ہمیں commit section پہ ضرور بتائیں یا آپ کو اگر کوئی اور مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سے related تو مجھے commit section پہ ضرور بتائیں ہم اسے دیکھیں گے کہ کس طرح حل کیا جائے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دیان رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ